ہمسایہ ملک کی فلموں میں بہت کام کیا جی علم اللہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بڑے منجھ ہوئے لوگ ہیں اور انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ اسی جدا کام کر رہے ہیں انہوں سے کس طرح کرنا ہے اچھا ان کے جو شعبے ہیں ہر شعبے کا آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ ملے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ سارے ایک ہی بندہ سارے کام کر سکتا ہے ملک شک بن گیا ہے ہر چیز دا ٹھیک نا جی انہوں نے ڈپارٹمنٹس نے اور وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس دے ہوتے بخوبی انہوں نے گرفت گئی بڑا اچھا ڈیریکشن دے شو بیچ رائٹنگ دے ٹیکنگ دے ٹھیکی دی پھر باقی جنگے میں معاملات ہیں انہوں نے بڑا اچھا ہوں کر دے امید ہے انچہ اللہ آنا لے دینا دے بچ کچھ انہوں نے کو پروڈکشن ہسی بھی کریے البیلہ پروڈکشنز دے پلیٹ فرم تو ان کے ساتھ آپ نے اتنے سارے پروڈکش کی ہے جی جی کو مزیدار واقعہ باقی یہ میں لاسٹ جو فلم کر کے آیا ہوں یہ انچہا طرح اب ریلیز ہونے والی ہے بہائنڈ ڈا بار سیمن او کلوک اس میں گورے بھی ہیں اس میں انڈین پنجابی بھی ہیں اور پاکستان سے آپ کا خادم اور میرے ساتھ ازرنگیلہ صاحب بڑا ہوں دا مٹی دعا ترگم کوئی ساتھ وہ دے ازرنگیلہ صاحب میں کافی چیڑنا ہوں وہ دے نا اسی نا ایک باری اندر جیل بنی اسی تے ایک شاوٹ تو ہو ہو گا سی کہ ازر صاحب میں اندر جیل بند کر کے نا اندر اندر آرہا ہے وہ سین چل رہا سی تے او میرے کلو نا وہ تالہ سیخ وہ کدھرے وہ اسیسٹرن موڈا سی چابیاں دے کھول سن وہ شاوٹ شروع ہو گیا تو چابی لہا کے نا انہیں جیب چپا لی تے او دوجی لوکیشن تے چلا گیا تو ساڑا شاوٹ چل رہا ہے چل دے چل دے نا میں انہوں شاوٹ ہو گیا تو میں او دو باندھ نہیں کیتا تو کلاپنگ کلوپنگ ہو گیا بہت مزدر شاوٹ ہے تو میں ہی نا شرار رہا تھا میں کہ ازرنگیلہ صاحب ہم آپ کو بند کرنے لگے اور ہم جا رہے ہیں اچھا باقی سارا سٹاف وہ تو اگے نکل گیا اسے وہ میں تالا لاتا تو سچی موچی لگ گیا وہ ہے چابی آئی گئی تھی چابی آئی گئی تھی اچھا ہونو وہ تھے اسی کیونکہ انہوں نے ہائر کی تھی اسی جیل تو وہ ساری باندھ تو میرے بھی ذہن چھو نکل گیا میں بھی باہر آ گیا باہر آکے تیسی بہگر کپ شاپ لان لگ پہ تو انہوں اندروں آوازہ آ رہی ہیں اوہ دروازہ کھو لو وہ کھو سارا رہت کریں وہ اندروں گا تو اسی سنسٹر مونڈی کو نے کہا کہ ازر رنگیلہ وہ کہتے ہیں کہہ میں نے ہی نظر نہیں ہے اچھا میرے زین چھو نکلے گا کہ اگر انہوں نے تعلیم وہ اچانک نہیں ہی وہ آباد آرہ ایکی مرنکی کیتا ہے ایکی ہو رہا ہے برید اکھو جائو اور پوری اچھا گھتے گیا وہ اطان پہ ہوئی اہا کھو چھلا گیا بحاظرہ وقت میں آج ہوا, میں نے ائیسا دrimا کیا ہے اوہ جی انت بہت بھی رولا پھین گیا را اور انت اتنا پھینچر ملک رائے اور بنید دور اور اس کے برای اچھو آج دریقیم وہ کہ ہوں نے پچھے گیا کہ رہتی ہے اور میں نے اچھو پھین آج ہوا حضرت حضرت پھینڈی ہے حضرت سام انت سے ہے کہ انت سے ہے اجتے رہے میں سے بہت کرتے ہیں اس میں نے ایسا مجھے اور کیا ہے ابھی در گائے چھٹی چھنی گا تھو کہ رہا تو پندرہ میٹے باندھن دن کا دیکھنی ہے وہ اسنها ہی باشت بذ��ça ہوں محمد رفی صاحب کو یاد کرائیں وہ جب یاد آئے بہت یاد آئی غم زندگی کے اندھیرے میں ہم نے چراغ محبت جلائے بجھائے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے واہ 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 آپ نے افتاب اکبال صاحب کے ساتھ بہت کام کیا جی پھر چھوڑ کیوں دی چھوڑا تو نہیں بریک لیا بریک لیا کیونکہ یہ جو محبتوں اور دلوں کے رشتے ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں ان میں ایک گاپ آ جاتا ہے ضرور ڈسٹنس آیا کچھ اس طرح ایک معاملات ہوئے کہ وہاں سے پھر کچھ کرنا پڑا آپ کیا سمجھتے ہیں آج اگر آپ افتاب اکبال صاحب نہ ہوتے ہیں تو آج جتنے یہاں پہ پولٹیکل سٹائر کے پروگرام چل رہے ہیں یہاں پہ سٹیج کے تھیٹر کے فنکاروں کو جو عزت مل رہی ہے جو نام اور شورت مل رہی ہے یہ مل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے پولٹیکل سٹائر کی جتنے پروگرام ہیں ان سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن انہوں نے آکے ایک نیا رنگ دیا ایک نئی چال دی ایک نیا ایک نمہ سودہ مارکی چھے انٹریڈیوز کروایا تو ان میں ان کو بڑا حصہ ہے اور میں اس چیز کی بڑی قدر کرتے ہوں ہمیشہ جب آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں جتنے ماشاءاللہ آپ خوبصورت آدمی ہیں تو کوئی ایسی کریزی فین ملی ہو اس نے کہا میں تمہارے بغیر رہی نہیں سکتی اس نے کوئی ایسی انوکی فرمائش کارڈا لی ہو میری ایک فین تھی در پیریس میں انہوں نے میری لینگویج بھی نہیں آن تھی میرے ایک دوست تھے انہوں نے ریسٹورنٹ نہیں رکھتے تو وہ آگے مرکل تھے میں نے کہا میں نے کہا جی ہزی کچھ دو سو کلومیٹر در سفر کر کے تحت اور ملنا ہے محبت میں کہا پیار توڑا انہوں نے کہا جی تو اڑی ایک فین مرنا لے اور ایمان لے کے ہی لے دو چار دن بعد الان لیکن وہ رسٹورنٹ دھی منگجر فی فرنچ لڑکی میں میں کے تیچھے میں نے انہوں نے گھتے ہیں جی ایسی یہ نہیں رہا جو ہے میں نے کہا میں سے دھے ہیں میں انہیں دیکھا تقولیے آپ کو تو آپ کو دیکھنے کیا ا liquی یہاں ہے میں وہ چاہتا ہوں نے تس بھی نہیں تھا اور میں نے کہا نہیں اب سے اس کیا ٹ enzy ہو comentتا ہے یہ جس تو اسے اچھ ب homosexual کر کے رمائے خنج یع shredded تو یہ مجھوٹا ہے کیا کہ میں دیکھے اچھا اللہ کی جب اللہوں نے قدرت دولیکٰ تک personagem بھولے رہت میں تو کہینے چاہتا ہوں نے پیادیا اسے تو ڈاڈے سر کے یہ آئیا ہے کہا پیارس واپنا یہاں ہے کافی دیر کو ڈیڑھ دو کے ڈیڑ دیلیشیس تو ہی کھانا چانا کھادا گپ شب لگائی اور انہوں نے اپنی تصریم تصریم بنائی ہے حلی صاحب آپ کو گاڑیوں کا بڑا شوق ہے آپ نے تو بڑی بڑی کلاس کی گاڑیاں آپ نے بھی رکھی آپ کے والد صاحب نے بھی تو کندر کئی گاڑیاں گاڑیاں ہمارے پر بہت تھیں آپ بھی ہیں الحمدلللہ تو سپورٹس کار بیٹھ کرتے ہیں سپورٹس کار مجھے اببو نے گفت کی تھی آر ایک سیون ایل ای زیڈ تری اور وہ میرے خلال لاہور میں کوئی دو گاڑیاں تھی ان کو بڑا شوق تھا ببو کو بھی سپورٹس کارز کا اور میرا میرے شوق کو مد نظر رکھتے ہو پھر انہوں نے وہ گفت کی وہ رہی ہے میرے پاس کچھ دس بارہ سال اور وہ بس ایک میکینک میرا دوست ہی اللہ انہوں نے زندگی سے دوی جتے ہوئی ہے وہ ٹھیک کران لگیا ہے آج ہی تک انہوں نے واپس نہیں گئی ایک دور تھا کہ پاکستانی فلموں میں کومیڈی ہیرو ہوا کرتے تھے جیسے منور ضریف صاحب رنگیلا صاحب کیا آج کل آپ اس طرح کی فلموں کی کمی محسوس کرتے ہیں بے رخل اب وہ شاید ڈائریکٹر بھی نہیں رہے وہ لوگ وہ رائٹر نہیں رہے وہ میزک ڈائریکٹر نہیں رہے جو اتنی تھی خوبصورت فلمز بنی ہیں